خطاب کے لئے مدعوہ دے رہا ہوں قاری قرآن بلبل قرآن وعد قشلحان مقرر شریع بیان حضرت مولانا قاری عبید رحمان عبید حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللذین استفا اللہ ہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ اتر کر ہرا سے سوہے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوہے قوم آیا اور ایک نسخہے کی میاں ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندل بنایا کھرا آر کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا یا تھا سو تحادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی مختصر حمد و صلاة سوہوں ڈالے دی آواز کھول کوئی تھوڑی جی آواز کٹی کٹی ہے مولانا عثمان ساجد صاحب خطیبِ اسلام ماشاءاللہ بڑے پیارے اندازنا خطاب فرمارے ساتھ اور اس تو پہلے اثر تو بعد اور مغرب تو پہلے تک جماعت دو عظیم سکالر شیخ ایندہ تسان خطاب سن چکے ہو حضرات آجدی محفل آجدی بزم میرے برادر مولانا عمران ناصر صاحب اور حافظ احسان صاحب نے جو محفل سجائی ہے یقیناً بڑی روحانی اور بڑی ہی روح پرور محفل ہے اور اے مرکج جتے تسی موجود ہو مولانا عمران ناصر صاحب دے نانا جان اور مولانا شعب تبسم صاحب دے والد محترم میاں جی نور محمد صاحب نے اپنی ذاتی جگہ مرکز واسطے وقف کی تھی اور ایسا صدقہ جاریہ ہے دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا پر اے صدقہ جاریہ پھر بھی جاری روے گا حضرات آجد دولتیں انجدی دولت چھڑ کے جائیے درمو دینار پیسہ ربھیا جہداد کوٹھیا مربے اے فیکٹریاں مارکیٹا دکانہ منڈیاں جو کچھ بھی ہے چھڑ کے جانگے جدو بندہ اکھا میڑ جاندہ ہے ہر چیز ختم رابد راج دیتی ہوئی جگہ دین واسطے وقف کیتی ہوئی جگہ رابدہ گھر بنا دیتا ہے مرن تو باد بھی صدقہ جاریہ کساں کوئی نا بھی کبھے تام ہی ہوتی ہیں نیکھیاں جہاں اضافہ ہو رہے ہیں ایک مزے دی گل سنامہ شرگ پور دے پرلے پاس ہے نا لاؤر والی سہر تھے کہ سٹاہ بے تام کے تام کے سٹاہ بے تام کے سٹاہ بے تام کے گاؤں دے اندر ایک بندہ نو کینسر ہو گیا ارے اگلے دن دی بات ہے پچھلے دن میں ہوتے درس دے کے آیاں انہاں دس سے آیاں بندہ نو کینسر ہو گیا تے کینسر بھی ہو آخری سٹے ہی تے ڈاکٹران جواب دے دیتا ہے چار ساڑے چار مر لے دا اس بندے دا مکان ہے آن دا میں تا رہنا کو نہیں چلو اتھے مکام جو مسجد بنا دے ہو مسجد واس تے وقف کر دیتا مکان راب دے نا دے وقف کر دیتا اللہ راب دی کرنے مکان ٹانا شروع کر دیتا مسجد دا نقشہ بنا لگ بے ادھا کینسر ختم ہوں لگ بے ادھر مسجد مکمل ہوئی ادھر راب نے کینسر دور کر دیتا حضرات راب نال جڑیے راب نال تعلق قیم کیجئے راب دے قرآن دے نال تعلق قیم کیجئے راب دے قسمیں دنیا اندر بھی عزتیں آخرت اندر بھی عزتیں دنیا اندر بھی بھلائیں آخرت اندر بھی بھلائیں دنیا چمی بکار آخرت چمی بکار راب دا پیارا بندہ ہی ہوئے جدا راب دے قرآن نال تعلق ہر بندہ چاندھا ہے نا یہ سمجھ دے میں بڑا مسلمانا میرا ایمان بڑا ہے جنہیں ویکھ رہا ہے نا اپنا ایمان راب نال تعلق کنہیں ایمان کنہیں بڑی پتہ دی بات جے جنہیں ویکھنا ہے میرا راب نال تعلق کتنا ہے میرا ایمان کتنا ہے وہ ویکھے میرا قرآن نال تعلق جنہ قرآن نال تعلق اوہ نا یودہ رب رحمان نال تعلق حضرات قرآن راب دا کلام ہے اللہ باگ دے اس قرآن نا اتا رہا ہے اینے نہیں اتا رہا انہوں رحمت بنایا ہے انہوں شفاہ بنایا ہے انہوں حدایت بنایا ہے شفاہ دا مرکز قرآن حدایت دا مرکز قرآن رحمت دا مرکز قرآن جتے قرآن پڑے آ جائے شفاہ مامی مل دیاں حدایت بھی مل دیئے رحمت بھی مل دی حدایت انہوں مل دی جڑا حدایت لینی چاہے حدایت حاصل کرنی چاہے رب تقینال حدایت نہیں جے دن دا حدایت دی دعا پیار پیغمبر بھی کر دیں حدایت انہوں ملے گی جڑا اندرو مخلص ہے مولانا عمران ناصر صاحب درس دین دے جمعہ پڑھان دے لوگ آن دینے پڑھ دینے راؤن کا لگیاں نے ماشاءاللہ اللہ اس مرکز نو آباد فرما اے دی آباد دی اندر اور اضافے فرما اے دی تعمیر و ترقی اندر اور اضافے فرما جنہے میں بات ارد کرنے لگاں قرآن پڑھا جا رہے ہیں سونے نبی بھی قرآن پڑھا ہے جی دے مقدرہ چاہایت نہیں سونے نبی دی زبانی بھی سنے گا حدایت نہیں ملے گی پیارے پیغمبر دی زبانی قرآن چاہایت تحصیر موجود ہے رب دی قسم ہے قرآن جو تحصیرات بھی موجود ہیں آج جنہے آئے ہو قادبہ آسے آئے ہو قرآن دی نسبت نال قرآن پاک دیوا جاتا ہوں اے سارے اندر قرآن نال تعلقے اے تعلقی انشاءاللہ نجات دا ذریعہ ہے کہو انشاءاللہ اے تعلقی نجات دا ذریعہ ہے سونے نبی دعا بھی کر رہے ہیں اللہم آئیزہ لیسلام بی ابھی جہل ابن ہی شامل او بے عمر ابن الخطاب اللہ دو بندے دو مکے دے چوان دو مکے دے چودری اللہ میں اے نا چو دعا کرنا جڑا تینوں پسندے انہوں کلمہ نصیب کر دے انہوں مسلمان کر دے حضرات قرآن ابو جال سندھا رہے آئے پامے لوگ لوگ کے سندھا رہے آئے چھپ چھپ کے سندھا رہے آئے حضرت عمر بھی قرآن سنے آئے ابو جال بھی قرآن سنے آئے سونے نبی نے دعا ماں فرمائیا ہے نام ابو جال دا لے آئے حضرت عمر دا نام لے آئے بلکہ پہلے نام ابو جال دا لے آئے دو واس تے دعا فرمائی ہے تے منظر کیے کہ راتی منگی راتی منگی دو آسی نبی سوہنے ربہ دو آنچوں ایک سردار دے دے ابو چاہل ہشام دا پت دے دے یا پھر عمر بہدر جرار دے دے کم کلے کولوں ہونے چلنا نہیں ہے کوئی ساتھی بنا دے یار دے دے مدد کر اسلام ویچ زور پا دے کوئی چودری سنے تلوار دے 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 دعا ماں گی دیاں قبول ہو گئیاں ابو چاہل دے بارے قبول نہیں ہوئی حضرت عمر دے بارے قبول ہو گئی کیوں ابو چاہل اندروں کوڑ آئے اندروں پھوٹ آئے اندروں میل آئے حضرت عمر اندروں صاحب نے آج بھی جیڑا صاف دلنا القرآن سندھائے رب دی قسم قرآن اثر کردھائے قرآن تحصیر والا ہے قرآن تحصیر والا ہے ایک چودری آگیا سنے نبی علیہ السلام دوں ابو جالوی لوگ دینے چودری محمد دی کال نہ سنیں محمد دینے دے نا جامیں اللہ افکبر اللہ ادھا نا ہے تو فیل دوست قبیلے دا سردار تو فیل دوسی آگیا ہے ابو جال مل گیا ہے اتبا مل گیا ہے شہبہ مل گیا ہے اوہ مئیہ مل گیا ہے سارے نے کن پار دیتے ہیں ابو ایک ہی چودری محمد دی کال نہ سن بمیئے اوہ دا کلام نہ سن بمیئے اوہ دے آکھیں نہ لگ جائیں ہیں اوہ دے نیڑے نہ ہو جائیں ہیں اللہ افکبر اللہ حضرت پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن قرآن پہ بڑھ دے ابو اے تفیل دوسی اپنے کنہ چروہ دے کے لگا پھر دائے میرے کننی کی دے آواز نہ پہ جائیں کیا رے پیغمبر بیت اللہ دے کول کھڑے ہوئے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہنے تفیل تو اسی کولوں دی گزرے آئے آکھال اسلام پڑھ رہنے آدھا اپنے آپ نوں مخادب کر کے اوہ دا فیل کو کوئی بے وکوب ہے اربی نوں سمجھ دائیں اربی دانیں اربی دی فسا تو بلاغت ہو جان دائیں اربی دے اتار چڑھاؤ نوں جان دائیں کیوں نہیں اپنے کنی سن لیں دا سنے نبی دیاں تلاوتاں پیا سن دائیں کننا چروہ کر دیتی آپ دا قرآن سن دا بے آئے آپ تلاوت کر کے جان لگے پچھے پچھے ٹور بے آئے آپ نے مڑ کے ویکھے آئے کون آ رے آئے آدھا جی تو فیل ہے آپ فرما دینے کیڑا تو فیل ہے اے دوست کبھی لے دا سردار تو فیل ہے میں نوں تو فیل دوسی کہیں دینے آقا فرما دینے کی میں آیا ہے آدھا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کار لبو ایک کماری قرآن سنیں اندروں صاف سی حضرات آج بھی جیڑا مخلص ہو کے اندروں خالص ہو کے دل مصاف کر کے آج بھی جیڑا قرآن سن دائے قرآن ضرور اصل وقت میں کی بات عرض کیتی ہے جنہیں ویکھنا ہے میرا رب نالتالک کنہ ہے وہ ویکھے قرآن کنہ کو پڑھ دا جنہا قرآن نالتالک او نہا رب رحمان نالتالک کہوں گے پیارے بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اَحْلَ الْقُرْآنِ وَاَحْلُ اللَّهِ خَاسْتَ اِنَّا اَحْلَ الْقُرْآنِ ہم اَحْلُ اللَّهِ خَاسْتَ آقا فرما دینے قرآن والے قرآن بند والے راب دے خاص بندے یہ اللہ خاص خاص نوو اتا کر دا ہے خاص خاص ہوں مولانا عثمان صاحب مولانا بلال صاحب شایب طبصم صاحب مولانا عبدالجبار صاحب علاقے دے پورے علاقے دے علماء تشریف فرمانے اِنَّا قُلُو پُچھ کے ویکھو جدو مدرسے داخل ہو پہلی کلاس جندر کنے سٹوڈنٹ سی پہلی کلاس جندر کنے طالب علم جدو فارغ ہوئے ہیں وہ دو کنے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ یہ خاص خاص بندے ہیں وہ اللہ دولت اتا کر دا ہے جنہوں قرآن دی دولت مل جائے قرآن والے اللہ دا خاص ہی نام ہے اس بندے دے رب دی خاص رحمت ہے جنہوں قرآن یاد کرنا نصیب ہو گیا اور جنہوں قرآن پڑنا نصیب ہو گیا جنہوں قرآن دا علم نصیب ہو گیا جنہوں قرآن دا فہم نصیب ہو گیا اس بندے تھے اللہ دی خاص رحمت ہے رب دا خاص فضل ہے پہلی کلاس جندر پیال لڑکے پہلی کلاس جندر سوٹ سٹوڈنٹ جدو فارغ ہوئے تھے دس بارہ رہ گئے یہ مقدردی بات ہے کوئی پہلے سال چھڑ گیا کوئی دجھے سال چھڑ گیا کوئی چون سال آمد چھڑ گیا کوئی جڑا توڑ چڑ دا ہے اللہ پاک سنے نبی فرمن دے رب دے خاص بندے نے جڑے قرآن پڑ دے یعنی قرآن پڑن والا رب دا ولی ہے انجھ سمجھو جنہیں ولایت دا میارہ اصل کرنا ہے نا وہ لوگ کی سمجھ دیں نہیں ولیاں سے شاید سنگوں دیں ایسی بات نہیں ہر قرآن پڑن والا رب دا ولی ہے ہر اہل ایمان رب دا ولی ہے ہر اہل تقوی رب دا ولی ہے اللہ پاک فرمن دے نے واللہ ولی المومنین واللہ ولی المتقین اللہ مومنہ دا دوستے رب مومنہ دا دوستے اللہ متقین دا دوستے رب قرآن والے دا دوستے جڑا قرآن پڑ دا ہے اور رب دا بن جاندہ ہے اللہ او دنال پیار کر دے نے او بندہ رب دا ولی ہے جنا قرآن زیادہ پڑے گا او نا وڈا رب دا ولی ہے کہ ولیوں نے ہندہ جو پنگاں کٹاوے اے نا پنگیاں چرسیاں نوزی ولی نہیں مندے ولیوں نے ہندہ جو پنگاں کٹاوے نشاپی کے طوردیاں خبران لے آوے ککڑ بٹے رہتے کتے لڑاوے ولی مانکے روٹی ہرگز نہ کھاوے او شک والی روزی دے نیڑے نیڑے نی جاندہ او شک والی روزی دے نیڑے 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 نیڑا رزق پاکے اللہ ولی نوکھ واندہ ولی کردائے تبلیغ قرآن پھڑ کے اور ولیوں بول دے نہیں جے اے سارے رب دے ولی بیٹھے نے بول دے نہیں ولی کردائے تبلیغ قرآن پھڑ کے ولی حق حق کر کے جلی نہیں پاؤں دال حدرات زرہ غور کرنا ولی ہمدائے مخلوق ویچنیک بندال ولی داڑی تے پھر ہمدہ نہیں رندال نہ پاؤں دا دھمالا موڈے رکھ ڈنڈال ولی تو نہیں ہمدہ کوئی کم مندال ولی تو نہیں ہمدہ کوئی کم مندال او دن رات اندر عبادت لیں گندال او دن رات اندر عبادت لیں گندال ولی بیکھیاں ہے خدا یاد ہوں دا قرآن پھڑو رب دے ولی بن جاؤگے قرآن پھڑو رب دے پیارے بن جاؤگے قرآن پھڑو رب دے محبوب بن جاؤگے جھونگے پیارے پیغمبر علیہ السلام گرنٹی دے رہنے اہل القرآن ہم اہل اللہ ہاں آزال قرآن والے رب دے خاص بیلی نے عزت کی دے جے قرآن قرآن نال دل لگائیے قرآن پاک دے نال دل لگائیے حضرات ذرا غار کرنا قرآن قبر دا ساتھ ساتھ قبر چکنے کا مہنہ ہے انگریزی نے میتھ نے بیالو جی نے کمیسٹری نے تے ہیر وارشہ نے لوگوں نہ تیانل قرآن نہیں پڑھ دے جنہیں تیانل ہیر پڑھ دے اور یار قرآن پڑھ قرآن تیری قبر دا ساتھ ساتھ سیے قرآن پڑھ قرآن تیرے حشر دا ساتھ سیے قرآن پڑھ رب دی کس میں قرآن سفارش کرے سنے نبی نے فرمایا قرآن دے نال دل لگاؤ کہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاران مرکز نور الحدادی رونکہ دے نالے اے بہاران کنے لگیاں نے قرآن دے نال بہاران رب دی کس میں قرآن دیاں بہاران علماء دیاں بہاران قرآن دے نال مساجدیاں بہاران قرآن دے نال مدارسیاں بہاران قرآن دے نال جنتیاں بہاران اور جنتیاں بہاران مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاران اے قرآن دے ہر سپارے تو صدکے اے قرآن دے ہر سپارے تو صدکے ہویا جس نے نازل اے پیارے تو صدکے اے قرآن نو جناں سین لائیاں نبی نال رب نے ملائیاں مزاراں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاران حضرات ذرا گار کرنا قرآن سین لائے دی بہار سنے نبی دعاں کرے کرے کر دے اللہم جالیل قرآن ربیع قلبی و نور صدری اللہ اس قرآن میرے سین لائے دی بہار بنا دے میرے سین لائے دل دی بہار بنا دے میرے سین لائے دا نور بنا دے میری آنکھان دی ٹھنڈک بنا دے حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام دعا کرن حالانکہ سنے نبی دے دلتے قرآن اترے آئے اللہ قلبی کا ہے سنے آن توڑے دلتے قرآن اترے آئے اللہ اکبر اللہ اس دے باب جو سنے نبی دعاں بہار دے اللہم جالیل قرآن ربیع قلبی اللہ قرآن پاک نو میرے دل دی بہار بنا دے تم ہی دے دعا کرے کرنا اللہ ساڑے سارے دل دی بہار بنا دے اللہ پاک اسے واسطے فرمان دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُومِنِينَ قرآن شفاءِ قرآن رحمتِ کنہ واسطے مومنہ واسطے مومنہ واسطے یا کئی بھی لیاں دے قرآن دا ترجمہ نہ پڑھا جے دھمرا ہو جاؤ گے نعوذ باللہ قرآن دا ترجمہ نہ پڑھا جے گستا ہو جاؤ گے میں بڑی مذرد دینالارز کرانگا حضرات رب نے قرآن اتا رہے آئے رب دی قسمیں جتنا عدب رب دے قرآن دے اندر ہیں کسی اور کتاب اندر نہیں صحافہ دا عدب قرآن داستا ہے بلکہ رب دا عدب قرآن داستا ہے سنے نبی دا عدب قرآن داستا ہے صحافہ دا عدب قرآن داستا ہے اور قرآن داستا ہے قرآن داستا ہے قرآن دے لفظات غور کرنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينِ مومنہ واست شفائے تی ظالمہ واست کٹا اسی قدیبی نہیں آکھا یار قرآن نہ پڑھا جے پڑھو ترجمہ پڑھو تفسیر پڑھو مفاہی معنیات غور کرو جناتے اندر چورے جناتے اندر مہلے جناتے اندر کالکے چور کی آندھا قرآن نہ پڑھے آجے گستاف ہو جاؤ گے اگر میں ادھر ٹور جانا کہ قرآن عدو کمیں داستا ہے رابدی زادہ رابدی قسم بڑا وقت چاہید ہے کہا رہے قرآن تشریف لے میں زیادہ دیر تاری سماس راشی نہیں کرانگا توجو قرآن کیا مدالن سفارش کرنی ہسے انہوں چھڑ کے جائیے اے سفارشی اے دنال یارے رمضان قرآن تے رمضان دو میں سفارش سنے نبی جناب محمد تھنڈے ہو تھنڈے ہو پھر کب ہو صل اللہ ہو میرا خیال ہے درود پڑھن تے تک کسی نوی اتراد نہیں ہونا چاہیدہ صل اللہ ہو اور درود بھی پڑھا کرو کسر دنال پڑھا کرو اتنا اللہ پر یہ پریشانیاں بھی دور کر دینے ہر قسم دیاں بیماریاں دا علاج بھی درود ہے پریشانیاں دا علاج بھی درود ہے اے دردور جہاں سے پڑھا پکت چاہیدہ ہے غور کرنا سنے نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرما قرآن سفارش کرے گا رمضان سفارش کرے اور اے نا دے نال اللہ ایک اور بڑی وردی سفارش وہ سفارش کریئے پیارے پیغمبر علیہ السلام و سلام بھی سفارش کرنگے امت دی سفارش جڑا سنے نبی دی سفارش دا منکر ہے نا پرلے در جدہ بے ایمانے تکالے سون لو تیارنا ایک سفارش ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں شفاعتِ قبرہ میں دیتی گی او تھی تو شفا ساری عمتان دی سفارش پوری انسانیت دی سفارش ہے حضرتِ آدم دی ساری اولاد دی سفارش ہے جدو کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا وہ تو میں سفارش کرانگا انبیاء جواب دے دیں گے اولیاء جواب دے دیں گے حضرتِ آدم حضرتِ ابراہیم حضرتِ نو نبی حضرتِ موسیٰ تمام پیغمبر علیہ السلام جواب دے دیں گے آج کون سفارش کرے گا حضرتِ عیسیٰ فرمانگے ایتو محمدہ آج سفارش کر سکتے آخری نبی محمدی کر سکتے آقا فرما دن میں سفارش کرانگا رابطِ ارسدِ سجدے پاسے آکے سجدے پہ جانگا لمبا سیدہ کرانگا سفارش دی جازت مل جائے گی سفارش ہو جائے گی قبول ہو جائے گی اس تو بعد بھی آپ سفارش کرنگے سونے نبی فرما دے رہے جنتی جنت دے اندر چلے جانگے جہنمی جہنم دے اندر چلے جانگے میں چاہتی مارانگا جہنم دے اندر میری امت اجے بھی سڑھ دی پہی میں پھر رب دیکھ کے سیدے پہ جانگا رب دیا تریفہ کرانگا اللہ پاک مناوانگا اللہ پاک فرمانگا سوال کرو منیا جائے گا سفارش کرو قبول کی تی جائے گی گل کرو گل منی جائے گی کیا رہے پہنبر فرما دے رہے میں کمانگا رب دی امتی رب دی امتی اللہ پاک جاستان دے دیں گے میرے ماں بوو جی جاؤ انتالک انتالک جاؤ جہنم دے وی چونا لوگا نوی کڑ لو جنا دے دیل دے اندر جنا دے دیل دے اندر ایک جاؤں دے دانے جنا ہی مانے انہا نو جہنم چکڑ کے جنت چلے جاؤ آکا فرمان دے گرو جنت اندر چلا جائے گا میں پھر رب چاہتی ماراں گا جہنم دے اندر میری امت جے بھی سڑ دی پہ میں پھر سیدے پہ جاوانگا اللہ پاک میاں تریفان کرانگا رب دیاں تریفان لبیاں تریفان کروں تو بعد اللہ پاک فرمانگے سونیاں گلتے کرو نا سفارش کرو منی جائے گی میں کمانگا رب امتی رب امتی اللہ میری امت جے بھی سڑ دی پہ اللہ پاک فرمانگے سونیاں جاؤ جا کے جہنم چونہ لوگانوں کٹ کے جنت چلے جاؤ جنا دے دل دے اندر ایک جو رائی دے دانے جنا ہی مانے اے بھی کرو جنت دے حدیث لمبی ہے میں شارٹ کٹ کرتا جا رہے ہیں آکا فرمان دے بھی کرو جنت دے اندر چلا جائے گا میں پھر جہنم چچاتی ماراں گا دوزہ دے اندر میری امت عجیبی سڑ دی پہ آکا فرمان دے میں پھر رب دے گے سیدے پہ جاؤں گا پھر رب لمیاں تعریفان کرانگا اللہ پاک فرمانگے انفار آسات پلت اسمہ سالتو تائیس واتوں سے اگلت گرو نال آکا علیہ السلام ہی کوئی گل گرنگے رب امتی رب امتی یار ایڈا خیرخوا پیغمبر ہے ایڈا مشفق پیغمبر ہے ایڈا میربانت رہیم پیغمبر ہے یا نو چھاڑ کے کسی اوروال ویکھن نو جی کر دا ہائے ہائے سالو پہنچ دے لیں توڑا پیر کون نہ اپنے پیر دی گل پیا کرنا نہ اپنے رہ پر دے مرشد دی گل پیا کرنا آکا فرمان دے نے اللہ پاک والو اعلان ہو جائے گا سونے آن جاؤں نا لوگا نو چانم جو کڑ کے چنن چلایا جاؤ جنہ دے دل دے اندر رائی دے تیسرے حصے جنہ بی مانے رائی دے دانہ سامی دے ہو رائی دے دانے تو ہی تیسرے حصے لیکن یاد رکھو اے او ایمانے جدنال شرک نہیں رائی دے دانے دے سوائے سی برابر لیا کہ شرک ہویا ترہا بنے معاف نہیں جا اے توحید والے دی بات ہے یارے بغمبر فرمان دے اے بیگرو جنہ دے اندر چلا گیا میں جہنم دے اندر چاہتی ماراں گا میری امت دے لوگ عجبی سڑ دے پہ میں پھر سیدے پہ جہاں گا اللہ فرمان دے نے ہون کی کہیں دے گالوں ہوئی ہے ایک کوئی تڑپ ہے ایک کوئی سوال ایک کوئی مطالبہ ہے رب امتی رب امتی اللہ فرمان گے وعیزتی غور کرنا سئی مسلم دے الفاظ وعیزتی و جلالی و قبری آئی و عزمتی لا اخری جنہ من کال لا الہ اللہ سونیاں میں نو میری عزت دی قسم ہے میں نو میرے جلال دی قسم ہے میں نو میری کبری آئی دی قسم ہے میں نو میری عزمت دی قسم ہے چار قسمیں اٹھا کے تے پنج بھی قسم بھی بن گئی لا اخری جنہ لا اخری جنہ لام تقیدہ تے نون تقیدہ علماء دی جماعت موجودے دو تقیدہ کٹھیاں ہو جان مانا قسم دا بند آئے پنج قسمیں اٹھا کے اللہ پاک فرمان گے ان جنہیں ایک واری سچے دلنال کلمہ پڑے آئے انہوں میں جنہ دو زخزت کٹ کے جنہ دا داخلہ دے دے مانگو کیا ڈی وڈی سفارش ہے کیا ڈی وڈی سفارش ہے آئے آئے قرآن بھی سفارش کرے گا رمضان بھی سفارش کرے گا سونے نبی بھی سفارش کریں گے ایتھے آگے اللہ والا تڑھ جاندہ تے قیامت دن دا منظر پیش کردہ ہے کہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے سونے نبی دے دل دے اندر ایک کوئی تڑھوے ایک کوئی خاش ہے امت میری بخشو ساری اے میرے اللہ جی امت میری بخشو ساری دو جی گل میں تاں کرنی ہے جملہ نہیں سمجھے بڑا پیار والا محبت والا جملہ ہے امت میری بخشو ساری دو جی گل میں تاں کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے سجدے چھان سر چکلے سونا سجدے چھان سر چکلے پیارا سجدے چھان سر چکلے سونا اساں کوئی تے نوں نہ کرنی ہے اساں کوئی تے نوں نہ کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے اللہ پاک پیار چاہ کے فرمان کے جس نے اطاعت کیتی تیری جس نے غلامی کیتی تیری اے میرے محبوب جی جس نے غلامی کیتی تیری چھان سر چکلے پیارا اساں کوئی تے نوں نہ کرنی ہے جنت میں عدے نا کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے وَنُنَ الزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِبَاؤ وَرَحْمَتٌ لِلْمُمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا السلام علیکم